الین جی ٹرمینل وہ تو سحیل جہاں بات کر رہے ہیں جب بات کرتے ہیں شاید آکان عباسی صاحب کی ان کا لب افیر تو ختم نہیں ہو پا رہا الین جی ٹرمینل کے حوالے سے یہ کب ہماری جان چھوٹے گی اور کب اس قوم کو پتا چلے گا اکثر وہاں پہ کس لیول کی کرپشن ہوئی ہے یا ہونے جا رہی آنے والے دنوں کے اندر جنہوں نے پاکستان کے اندر دوسرا الین جی ٹرمینل تعمیر کیا انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی اس خلاف ورزی کی نتیجے میں ان کو سینٹیس میلین ڈالر کا ان کو جرمانہ ان کے اوپر آئی دو وقت انہوں نے ادا کرنا ہے اور وہ سینٹیس میلین ڈالر میں سے صرف ان کو چھتیس میلین ڈالر کی چھوڑ دے کے ان سے ایک میلین ڈالر جرمانہ وصول کرنے کی تیاری کی گئی ہے موسیقی تیرہ سال کی میری رپورٹنگ ہے ہم نے مختلف سکینڈلز رپورٹ کی ہیں چیف جسٹس آف پاکستان سابقی چیف جسٹس آف پاکستان افتخار چودری نے از خود نوٹسز بھی لیے بہت سے ڈاکومنٹس پڑھنے کا موقع ملے ہے لیکن یہ جو سٹوری ہے یہ ایک ایسا انوخہ سکینڈل ہے جس کے اندر وزیراعظم شیط کا نباسی ان کی بزارت پیٹرولیوم اور ان کی کمپنی نے ایک نجی کمپنی کو جس نے معاہدے کی خلاف ورزی کیا ہے اس کو جرمانے سے بچانے کے لیے آوٹ آف دا وی جا کے کون کون سے ایک داماد کیے ہیں اور وہ ایک داماد کسی سورس نے ہمیں نہیں بتائے یہ ان ڈاکومنٹس کے پلندے کے اندر موجود ہیں جو لکھی ہوئی چیزیں ہیں اس ٹائپ کی کلیر اینڈ کٹ چیزیں کبھی سکینڈلز کے اندر پڑھنے کا موقع نہیں ملا جتنی ہوش روبار دہلا دینے والی تفصیلات ان ڈاکومنٹس کے اندر سامنے آئی ہیں معاملہ یہ ہے کہ جو گیس پورٹ کے لن جی کے ٹرمینل تھا دیس جون دو ہزار ستنوں کو آپریشنل ہونا تھا وہ نقام ہوئے معاہدہ آر ایڈی ہوا ہوا تھا جس کے اندر وہ پابان تھے پاکستان لن جی ٹرمینل جو کہ وزارت پیٹرولیوم کے محطیت کمپنی تھے اس کے ساتھ نئی شرائط نئی نیا معاہدہ کیا گیا کہ ہم اٹھائیس نومبر دو ہزار ستنوں تاکہ اس کو آپریشنل کریں گے یوں ایک سو پچاس دن کی تاخیر ہوئی جس کے نتیجے میں پچیس نومبر دو ہزار ستنوں کو سابق ایم ڈی آزم صوفی صاحب نے اس کمپنی کے اوپر تیس ملین ڈالر کا جرمانہ آئید کیا اس کے بعد یہ اٹھائیس نومبر دو ہزار ستنوں کو بھی اچھا اس کے بعد شاید کا نباسی صاحب نے اس ٹرمینل کا کراچی جا کر بیس نومبر دو ہزار ستنوں کو افتتاہ کر دیا اس کے اٹھائیس نومبر آئی ٹرمینل اپریشنل نہ ہو سکا یہ پہلا ایسا افتتاہ تھا کہ آپ نے عوام کو بتا دیا پوائنٹ سکورنگ کر لی آپ نے کامیابی کے جھنڈے گار دی کہ ہم نے ٹرمینل اپریشنل کر دیئے اس کے بعد وجود ٹرمینل اپریشنل نہ ہوا اور یہ ٹرمینل جا کے اپریشنل ہوا چار جنوری دو ہزار اٹھارہ کو جس کے بعد سات ملین ڈالر کی ایک اور پنلٹی پڑ گئی جب یہ پنلٹی کے نوٹسیز جاری ہوئے تو وزیراعظم شہدقان عباسی صاحب نے انہوں نے سابق ایم ڈی پاکستان الین جی ٹرمینل آزم صوفی صاحب کو کہا کہ آپ ریزائن کریں آپ ترمینیٹ ہو آپ یہ یا تو یہ جرمانہ واپس کریں اور اس کے بعد اس ٹرمینل کو جو ایکسپٹنس سرٹیفکیٹ چاہیے کہ تمام ترمینوں نے ریکوائرمنٹ کمپلیٹ کر دی ہیں وہ بھی آپ جاری کریں نقائص تھے اس کے اندر ٹیکنیکل فالٹ تھے جو کے بعد میں ثابت ہوئے انہوں نے انکار کیا کہ میں یہ جرمانہ واپس نہیں لوں گا انہوں نے آئین کے آرٹیکل چار پانچ چوبیس اور پچیس کے حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ میں ریاست کا ملازم ہوں اور ہر ایگزیکٹیو سمیت ہر شخص کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ ریاست سے وفاداری کرے میں یہ کام نہیں کر سکتا جب انہوں نے ریزائن کرنے سے انکار کیا تو ان کو بورڈ کے ذریعے ترمینیٹ کروا دیا گیا ڈاکومنٹس موجود ہیں یہ پاکستان کی ہسٹری کا پہلا ایم ڈی اوگر سرکاری کمپنی کا جس کو ترمینیٹ کروایا گیا ہے اس کو چار شیٹ نہیں کیا گیا اس کے ٹرمینیٹ لیٹر کے اندر کوئی ریزن نہیں لکھی گئی معاملہ یہاں تک بھی نہیں رکا جب وہ چلے گئے یہاں سے پندرہ دسمبر دوہزار سترہ کو ان کو ٹرمینیٹ کر دیا گیا اصل سکینڈل کا رخ یہاں سے بشروع ہو رہا ہے کہ واقعی شاہدکان عباسی صاحب کی وزارتے پیٹرولیم کی اور کچھ اور لوگوں کی اس کمپنی کی ساتھ کیا انٹرسٹ جھوڑے ہوئے تھے وہ ٹرمینیٹ ہو کے چلے گئے نئے ایمڈی انون کے سٹیف اپریٹنگ آفیسیت شاہدکان عباسی صاحب کے ان کو ایکٹنگ ایمڈی کا چار دیا گیا ادنان گلانی صاحب کو آج بھی وہی ہیں اس دوران واہدے کی ہی روح کے مطابق اب وہ جو جرمانہ آپ نے وصول کرنا تھا اس کے لیے ایک ڈسپیوٹ ریزولیشن کمیٹی قائم کی گئی واہدے کے اندر لکھا ہوا تھا کہ ایک نمائندہ نیجی کمپنی گیس پورٹ کی جانب سے ہوگا جس کی جانج انہوں نے انتخاب کی جسٹری ریٹائر تاریخ شمیم صاحب کا ہائی کورٹ کے ریٹائر جا جائے ہیں اور ہماری طرف سے سرکاری کمپنی کے طرف سے وزارتہ قانون نے سملی بھیجی ہے اٹانی جنرل پاکستان کو اٹانی جنرل پاکستان نے جو ہمارے انٹرنیشنل ڈسپیوٹ یونٹ کے ہیڈ ہیں انٹرنیشنل ڈسپیوٹ یونٹ کے ہیڈ احمد عرفان اسلم صاحب وہ کنسلٹنٹ کے طور پر وہاں پہ تائے نہ آتے یہ بہت امپورٹنٹ انٹرنیشنل ڈسپیوٹ یونٹ کے ہیڈ ہیں ان کو ہماری جانب سے نمائندہ مقرر کیا گیا ان دونوں صاحبان نے بیٹھا تمام واحدے کے جائزہ لیا انہوں نے یہ تیہ کرنا تھا کہ کیا واقعی 37 ملین ڈالر وصول کرنا چاہیے کتنا جرمانہ ہونا چاہیے انہوں نے بیٹھے کام کیا 8 دسمبر 2017 کو انہوں نے ایک رپورٹ تیار کی میرے پاس وہ پوری رپورٹ موجود ہے جس کے اوپر دونوں کے دس تخت موجود ہیں اور اس کے بعد انہوں نے معاملے کو کہا جی کہ ہم نے تیہ کر دیا ہے اور اس 8 دسمبر کی رپورٹ کے در انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب 37 ملین ڈالر چھوڑیے 30 ملین ڈالر چھوڑیے پاکستان گیس پورٹ صرف ایک ملین ڈالر جرمانہ ادا کرے پاکستان الینجی ترمینل لیمیٹیڈ کمپنی کو یہ انہوں نے فیصلہ دیا جب ہمارے پاس ڈاکومنٹس ملی اصل چیز میں آپ کے آج دو ایک منٹ زیادہ لوں گا جب یہاں تک معاملہ پہنچا آزم صوفی صاحب جو برطرف ہو چکے تو انہوں نے اسلامباد ہائی کورٹ سے رجوب کیا ہوا تھا اور انہوں نے تمام تر یہ بدنیتی پر مبنی اقدامات تھے عزیزم شیطکہ نباسی صاحب کے وزارت پیٹرولیم کے اس کمپنی کے انہوں نے ہائی کورٹ میں چیلنج کیے اب پاکستان گیس پورٹ والے بڑے پریشانت ہیں کہ اس ہماملے کو ذرا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو جسپیوٹ ریزولیشن کمیٹی تھی یہاں پر انہوں نے اپنا بھرپور انفلینس یوز کیا ہم ثابت کریں گے تاریخ والز ایڈیمت صاحب کی کمپنی نے ہائی کورٹ کے اندر پندرہ جنوری دوہزار اٹھارہ کو سمات ہوئی جسپیوٹ ریزولیشن کمیٹی کی رپورٹ سرکاری طور کے اوپر پاکستان گیس پورٹ کمپنی کی جانب سے ہائی کورٹ میں جمع کروا دی گئی کہ یہ فیصلہ آ چکا ہے ہماری جانب سے لہٰذا یہ ہے اسی دن پندرہ جنوری کو وزارت پیٹولیوم اور پاکستان ایلنجی لیمیٹیڈ کرمینل نے عدالت کو بتایا کہ ابھی دسپیوٹ ریزولیشن کا فیصلہ نہیں آیا ابھی کام جاری ہے یہیں پہ سنیکس ٹینڈل نے جنب لی ہے رپورٹ تیار کی گئی دستخط کے ساتھ ہائی کورٹ میں جمع ہو گئی پاکستان ایلنجی لیمیٹیڈ کرمینل لوگ نیب کی وجہ سے ڈرے انہوں نے کہا کہ یہ رپورٹ غلط تیار کروائے گی ہم اس کو نہیں مانتے وہ پیچٹے انہوں نے کہا جی کیا بھی رپورٹ تیار ہونا باقی ہے معاملہ کورٹ میں ابھی تک مہاں پر پینڈنگ ہے میں نے کل رابطہ کیا مجودہ ایم ڈی پیدران گرانی صاحب سے انہوں نے موقف دیا کہ ابھی تک فیصلہ نہیں آیا سابق ایم ڈی آزم صوفی صاحب سے جب میں نے رابطہ کیا انہوں نے بھانڈا پھوڑا ہے انہوں نے کہا جی کہ یہ رپورٹ جس کا آپ حالہ دے رہے ہیں یہ تیار ہوئی ہے دستخط اوپر ہوئے آٹھ دسمبر دو آزار ستنہ کے مجھے ٹرمینیٹ کی گیا پندرہ دسمبر کو چودہ دسمبر کو جو اٹانی جنران آفیس کی طرف سے ہمارے نمائن دیتے ہیں احمد عرفان اسلم صاحب انہوں نے مجھے ایمیل کی رپورٹ کا ڈرافٹ ایمیل کیا کہ آپ دیکھ لیجئے ہم اس کو فائنلائز کرنے جا رہے ہیں کب چودہ دسمبر کو ایمیل کا ریکارڈ ان کے پاس موجود ہے چودہ دسمبر کو وہ ایمیل کر رہے ہیں اور جو پاکستان گیس پورٹ کمپنی کے پاس رپورٹ موجود ہے وہ آر دسمبر دو آزار دستخط ہو چکے تھے ایک میلین ڈالر تک جرمانے کی یہ اس سارے معاملے نے ایک بہت بڑا نیا رخ اکتیار کر لی ہے اور آنے والے دنوں کے اندر ہمارے پاس کچھ اور ایسے ڈاکومنٹس ہیں سرکاری طور کے پر ہم ثابت کریں گے کہ مفتہ اسمیل صاحب نے اس کے اندر کیا کردار ادا کیا شہد کا نباسی صاحب کا کیا کردار ہے اور آزم صوفی صاحب نے اس معاملے کو آئین کی آٹیکل پچیس کی خلاف وردی قرار دی ہے ہم نے ایک گیس پورٹ کمپنی سے موقف حاصل کرنے کی کوشش کی ان کے خود تو اکباز ریڈیمن صاحب ان کے بیٹے جو چیف ایگزیکٹیو ہیں فلسی صاحب نے موقف نہیں دیا انہوں نے ایک اور نمائندے سے کہا کہ آپ ان سے بات کریں انہوں نے بھی ہم سے یہ بات شپائی ہے کہ ایسی کوئی رپورٹ تیار نہیں ہوئی جبکہ سرکاری طور کے پر اسلام بادہ ہی کورٹ میں اس کیس کا فیصلہ کروانے کے لیے آٹھ دسمبر دو آرزار سترہ کی رپورٹ جمع کروائی چوہ جوکے جس میں چتیس ملین ڈالر اپنے ایک سائٹ پر کر دی ہے ایک ملین ڈالر ایک سفارش کی گئی ہے